بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شریک لہو و اشہد ان لا محمدًا عبده و رسول رب شراغ لی صدری ویسر لی امری بغلو الاغدتا من لساني يفقه قولي رب زدنی علمًا رب زدنی فهمًا یا ایوہا اللذین آمنوا دخلوا فی السلم کاف وَلَا تَتَّبِعُ خُتْوَاطِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا اللہم سلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللہم بارکت عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ جس دور پہ نازہ تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے آروں کی کہانی یاد رہی خود ہوش میں آنا بھول گئے چہرہ تو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں ہو جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے ہر قسم دی حمدہ ساناوہ کبریائی بڑھائی اللہ وحدہو لا شریک واسطے خاصے درود و سلام آمنہ دلال میری ارتوالے پیر جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک دا نام آئے محبت نال شونک نال عقیدت نال درود پاک پڑیا کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم دی عظمت واسطے رفت واسطے خاص اجرات اللہ دا بہت بڑا اصحان جس اللہ نے سانو انسان بنایا اور نبی پاک دا امتی بنایا اللہ دا بہت بڑا اصحان جنہ سانو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے ویچھو پیدا فرمایا میں جس بات دا تو اڑے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا تو انہوں اس بات دا علم ہونا ہے اس بات دا تو ادھوں با خوبی خبر ہونی ہے میں تو اڑے سامنے آج جیڑا موزو لے کے آیا جیڑی بات لے کے آیا قرآن اپام تو اڑے سامنے تلاوت کیتا ہے اور جندر اللہ تعالی نے کہا سبق دسیہ سوالو مدسنا چارنا کی کیڑے ایسے عامال نے جیڑی کرن دیو جاندے نال انسان جنہ تو محروم کر دیتا جاندہ یعنی کہ جنہ سے محروم کر دینے والے عامال اللہ کو دعا کیجی اللہ سن سنا کی عمل دی تو فی قطاب فرما دے قرآن کی اندہ اللہ سن جلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيَاتِينَ اِنَّهُ لَكُمْ اَدْوٌ مُبِيرٌ اللہ سن جلال دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں دنیا کے نام دلوں کو سرہ توجہ کیجئے اللہ سن جلال دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْتُوَانِ اِنَّهُ لَكُمْ اَدْوٌ مُبِيرٌ اللہ سن جلال دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ سن جلال دا قرآن میں نو تینو سبق کی دیر ہے میں نو تینو کی سمجھا رہے ہیں اللہ باغ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا اسلام دے اندر پورے تے پورے داخل ہو جاؤ شیطان دے پیروی نہ کرو شیطان تو ڈابو تو وڈا دشمن شیطان دے آنکھیں نہ لگیا جی شیطان دے کہنا نیمن نا شیطان دے آنکھیں نہ لگیا جی شیطان تانو جنت محروم کر دوے گا قرآن پاک دے اگلی عیب تے نوٹ کریا جی اللہ زلجلان دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں سبارہ نمبر اکے سورہ دنام بقرائے ایت نمبر اٹھتی دے اندر اللہ زلجلان دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُلَائِكَ اصحاب النار ہم فی ہاں خالدوں اللہ زلجلان دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن کیا رہے ہیں وَالَّذِينَ اَوْ لَوْغُوا وَكَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اللہ پاک دیا ایتنو چھٹلایا ہے اے ہی لوگ اگوالے نے ہم فی ہاں خالدوں اے جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنگے آئیے قرآن پاک دی تیسری ایت نوٹ کریا جی اللہ زلجلان دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو اتی اللہ واتی الرسول وَلَا تُبْتِلُوا آمَا لَكُمْ اللہ زلجلان دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں اے ایمان والو اے ایمان والو اللہ دے رسول دی تان کرو اللہ دے رسول دی مخالفت کر کے اپنے نام اپنے عمالوں برباد نہ کرو ادرہ درہ توجہ کریں اجے مسلمان لو دنیا کے نام دے لوگو جڑی میں بات از کرتا جانا جنہ سے محروم کر دینے والے عمال جنہ سے محروم کر دینے والے عمال میں توڑی سامنے دسنا چانا جنہ تو محروم کر دینے والے کیڑی کیڑی عمالیں شروع دی اندر میں بیدار کردہ جانوا محبت جملے سناندہ جانوا پیاد جملے سناندہ جانوا میں چانا تو بیدار ہو جائے کیا نوالا کی کیا جاندہ ہے حضر آدھرہ توجہ کریں اجے مسلمان لو مائی آمینہ دجوں لالے ساری دنیا چوبی مثالے اچھا گھو سبالا مائی آمینہ دجوں لالے ساری دنیا چوبی مثالے گلم قدرہ دیکھیں سناوا آکھیں حلیمہ میں واری جانوا سونا مکڑا سونا مکڑا تو سونی چالے ساری دنیا چوبی مثالے میں دوبارہ جملہ پڑھ لے محبت دا اظہار کریں اجے حضر آدھرہ توجہ کریں اجے سونا مکڑا سونا مکڑا تو سونی چالے ساری دنیا چوبی مثالے مائی آمینہ دجوں لالے ساری دنیا چوبی مثالے صدیقوں مردی کیا ہی باتیں ملیا جنانوں سونے دا ساتے ستے آجوی ستے آجوی آقا جی دنالے ساری دنیا چوبی مثالے حضر آدھرہ توجہ کریں اجے مسلمانوں دنیا کے نام دے لوگو اللہ دے باغ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث تے غور کریں دنیا کے نام دے لوگو اللہ دے پیغمبر دا فرمان سنیا جی پہلی حدیث تے غور کریں نبی پاک دا فرمان سنیا جی اللہ دے پیغمبر فرمان دے حدیث پاک دے رابی حضرت ابو حررہ نسی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حررہ رابیان کر دینے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی حدیث تے غور کریں نبی پاک فرمان دینے جڑا بندہ شرک کردہ ہے شرک کرنا والا شرک کرنا والا جڑا بندہ شرک کردہ ہے وہ بندہ جڑنا دے اندر داخلی ہوئے گا جڑنا دے اندر نہیں جائے گا یار اللہ ایک ہے مشکل کوشا ایک ہے حاجت روا اللہ ہے بگری بنان والا اللہ ہے اولادہ دین والا اللہ ہے پارشاہ بھین بھیجان والا اللہ ہے پوری کرنام دا مالک اللہ ہے رزق دین والا اللہ ہے غوث باک اللہ ہے داتا اللہ ہے غریب نواز اللہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کوشاں نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت رواں نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑی بنانوالا نہیں ات کو اللہ جنا پوری کے نام دا بادشاہ ہے حضر آدھرہ توجہ کرے آجے مسلمانوں اگلی حدیث پاک سنے آجے جنہ سے محروم کر دینے والے عمال نبی پاک فرماندے نے جدی شلوار یا چادر ٹکھنیاں تو تھلے جان دیئے وہ حصہ جہنم دے اندر جائے گا اگلی حدیث پاک دے غور کرے آجے حدیث پاک دینا بھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی آمدر دینے دنیا کے نام دے لوگو اللہ دے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم فرماندے نے حدیث پاک سنے آجے دنیا کے نام دے لوگو نبی پاک کی فرماندے نے درہ توجہ کرے آجے نبی پاک نے ایک آنوالی جماعت نوے کیا آنوالے لوگا نوے کیجلے وضو کر رہے نے پر اونا دی ایڈی والی جگہ خوش کرے جاندیے ایڈی والی جگہ جیڑیے اس تے پانی نہیں جاندہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی حدیث پاک سنے آجے جنہ سے محروم کر دینے والے عمال جنہ سے محروم کر دینے والے عمال نبی پاک فرماندے نے جیڑی عورت بلا وجہ طلاق مانگ دیے حدیث پاک سنے آجے تیر مزید اندر جیڑی بلا وجہ طلاق مانگ دیے اپنے خامد کو طلاق دا مطالبہ کر دیے خامدوں نے کھلان دائے خامدوں نے پھلان دائے خامدوں نے ہر چیزی سہولت میسر کر دائے پھر بھی عورت طلاق مانگ دیے نبی پاک نے فرمایا اللہ دے پیغمبر فرما آمدین ایسی عورت دے اللہ پاک جنہ دے خوشبو حرام کر دین دائے حضر آدھرہ توجہ کیجئے مسلمانوں دنیا کے نام دے لوگو نبی پاک دے پروانے جنہی میں بات ارز کرنا چاہنا یار نبی پاک نے محبت کرنے والے بن جاؤ یار اللہ دے پاک پیغمبر جناب مغمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا کی کیا جاند ہے محبت جملے نشاور کر جاند ہے آئیے نہ میں تین سنا نہ چان محبت پیاد جملے کہنے والا کی جاند ہے اللہ خوک بر کبیرہ کیا باتن بھی دے شان دیا تم پہ گیا جگتے آن دیا محبت پہ گیا جگتے آن دیا مکہ سوہنا تے سوہنا مدینہ مکہ سوہنا تے سوہنا مدینہ جتے آین بھی نگینہ جتے آین بھی نگینہ او دس آف بلو ریسینہ او دس آف بلو ریسینہ اے تا دس دیاں صاف قرآن دیا کیا باتن بھی دی شان دیا دھم پہ گیا جگتے آن دیا جتوں ایک واری آکھا لنگ جاندہ جتوں ایک واری آکھا لنگ جاندہ ہونا تھا وانو رب رنگ لاندہ ہونا تھا وانو رب رنگ لاندہ ہو ٹکڑا جنت دا کہہ لاندہ ہو تے را وانو بھی عدب کران دیا کیا باتن بھی دی شان دیا دھم پہ گیا جگتے آن دیا جتے آکھا نے لائیاں تلیاں نے جتے آکھا نے لائیاں تلیاں نے جتے مدنی نے لائیاں تلیاں نے ہو تے روزن عجوی گلیاں نے ہو ٹکڑا جنت دا کہہ لاندہ ہو تے را وانو بھی عدب کران دیاں کیا باتن بھی دی شان دیاں دھم پہ گیا جگتے آن دیاں ایک دن پکڑ سما مانو صحاب نبی دے لے آئے ایک دن پکڑ سما مانو صحاب نبی دے لے آئے نوبان چھڑ اس خمبے دیں اللہ امتن بھی اے فرمائے کیا باتن بھی دی شان دیاں تم پہ گیا جگتے آن دیاں ایک دا خانہ میرے کر آوے گا اللہ امتن بھی اے فرمائے کیا باتن بھی دی شان دیاں تم پہ گیا جگتے آن دیاں اوہ کسمت والیاں ماوانے اوہ کسمت والیاں ماوانے لوکو پت جنام دے کاری نے اوہ باپ مقدرہ والے نے بچے پڑ دے جنام دے مخاری نے کیا باتن بھی دی شان دیاں تم پہ گیا جگتے آن دیاں ادھر آدھر توجہ کریں آجے مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دنیا کے نام دے لوگو ادھر توجہ کریں آجے اللہ دے پیغمبر کی فرمائے نے ادھر حدیث پاک دے نوٹ کریں آجے نبی پاک دا فرمائے سن دے جائے آجے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم فرمائے نبی پاک کے فرمائے نے فرمایا اللہ نبی پاک فرمائے نے چگر کھول بندہ جیڑا بندہ چگنیاں لگاندہ جیڑا بندہ شکیتہ لگانوالا جیڑا بندہ لڑائیاں پوانوالا او بندہ جنہ دے اندر نہیں جائے گا اگلی حدیث پاک دے غور کریں آجے جنت سے محروم کر دینے والے عمال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا فرمائے سنیا جائے دنیا کے نام دنوں کو اللہ دے پیغمبر کی فرمائے نے حدیث پاک دے رابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کر دینے نبی پاک دا فرمائے کی اعلان فرمایا فرمایا اللہ یدخل الجنت من نانن ولا آقن ولا مدمنن خمر حضرات نہ توجہ کریں آجے مسلمان نبی پاک فرمائے نے تینے سے کم کرم دی و جان دینے اللہ پاک جنت محروم کر دین دائے تینے سے عمال جو دے کرم دی و جان دینے اللہ پاک جنت محروم کر دین دینے پہلا کیڑا عمل احسان جت لانا دوسرا کیڑا عمل دوسری کیڑینا فرمائے والدین دارنا فرمان والدین نو تنکرن والا والدین نو گالام دین والا حضر آدھلا توجہ کری آجے مسلمانوں چوتی سرا کیڑا کاملیں شراب باہ پین والا جراب اندہ شراب باہ پین دائیں شراب باہ پین دائیں راب دینا فرمانی کردائیں شراب پین والا بندہ جنت اندر نہیں داخل ہوئے گا حضر آدھرہ توجہ کرے آجے یارو راب دا واسطہ جیار میں تجڑ گل کرنا چاہنا سمجھانا چاہنا دنیا کے نام دے لوگو دن میرے پاک پہ امبردہ فرمانے جڑا بندہ شراب دی ایک گھوٹ پین دائیں شراب دی ایک گھوٹ پین دائیں تن دن دی نماز قبول نہیں جڑا بندہ ایک گلاس پین دائیں چالی دن دی نمازہ قبول نہیں چالی دن دی نمازہ اللہ قبول نہیں کھردہ شراب پین دی وجہ دے لوگو شادیاں تے شراب بان جناب گھردی اندر بیٹھ کی شراب بان پی رہے ہیں اٹھ دیا شراب بان بندیا شراب بان دن گزردہ شراب بان دے وچہ رات گزردی شراب بان دے اندر بھائی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں سبق سمجھانا چاہتا ہوں اگر اسی حال میں شراب پیتے پیتے دنیا سے چھوڑ گئے اگر شراب پیتے پیتے شراب کو اپنا نشہ بنا لیا شراب کو اپنی فرمیش بنا لی شراب کو اپنے لیے پسند کر لیا اگر شراب پیتے پیتے اگر شراب پیت پیت پی پی کر اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ نراض ہو جائے گا بہت بڑا قبیرہ گناہ شراب پینا اللہ سے دعا کریں اللہ بچنے کی تفیق عطا فرمائے حضرت رہا توجہ کریں مسلمانوں دنیا کے نام دے لوگو نبی پاک دا فرمان سنیں میں جی بات عرض کرنا چاہنا ماں باپنا محبت کریں پیار کریں ماں باپنا حضرت رہا توجہ کریں کہنے والا کی کیا جامد ہے اولادہ اج کلمہ پیان دی کھانگ بھی نہیں جر دیاں اولادہ اج کلمہ پیان دی کھانگ بھی نہیں جر دیاں پتر اباوے جان بھی منگے ماں بانا نہیں کر دیاں خون جگردہ دیکھے ماں بچڑیاں نوں پال دیاں دھوپے سڑکے پالے تھرکے دھوپے سڑکے پالے تھرکے دھوپے سڑکے پالے تھرکے اولادہ نوں سمبال دیاں دھوپے سڑکے پالے تھرکے دھوپے سڑکے پالے تھرکے پالے تھرکے دھوپے سڑکے پالے تھرکے پالے تھرکے پالے تھرکے کھانگ بھی نہیں جر دیاں دھوپے سڑکے پالے تھرکے پالے تھرکے دھوپے سڑکے پالے تھرکے گھرا لندے پالے تھرکے مواجدو مرجام دیاں کوئی کہندہ نہیں اپت گھر آ مواجدو مرجام دیاں اپنی ماں باں والی تھنڈ کوئی پہنڈا نہیں مومتا چمکے تے سینے کوئی لومدہ نہیں کوئی کردہ نہیں مگروں دعا مواجدو مرجام دیاں دکھ دیں دکھ دنیاں دے گھرا لندے پال مواجدو مرجام دیاں اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لندے سمجھ یتیم سارے دل توڑ دندے رہن دیاں دل وچ دل والی چاہ مواجدو مرجام دیاں حدر آدرہ توجہ کریں موسلمانو دنیا کے نام دے لوگو یعنی میں بات ارز کرنا جاننا یار اللہ دے پیغمبردہ فرمان سنے آئے آئیے نا دنیا کے نام دے لوگو جنہ سے محروم کر دینے والے عمال جنہ سے محروم کر دینے والے عمال اگلا کیڑا عمال اگلا کیڑی گلتی ہے حدر آدرہ توجہ کریں موسلمانو حدیث پاک دے راوی سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے نبی پاک کی فرماندے نے فرمایا لا یدخل الجنت من قانا فی قلبیہ مِسْ قَالَ زَرَّةِ مِنْ قِبَرْ حدر آدرہ توجہ کریں موسلمانو نبی پاک دا فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے جد دل دیندر زرہ برابر تکبر ہویا اوہ بندہ جنہ دیندر نہیں داخل ہوئے گا یار تکبر نہ کریا کر آکڑ نہ وکھایا کر زمین تیا کر کے نہ چلیا کر یار آخر کبر دے ہم در جانے آخر کبر دی زیند بننا یار زمین تیا کر کے نہ چلیا کر اللہ دی ذات کو ڈریا کر اللہ بہت بڑا ہے یار اللہ دی پکڑ بڑی ہے اوہ یار زمین تے چلیا کر آجزیں آجزیں تے ان کے ساتھ نہ چلیا کر کہنے والا کی کیا جمد ہے اوہ ذکر اللہ دا بڑا نیرالا تُٹے دلانوں جوڑا نوالا اوہ تو بھی ذکر دے موتی رول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں اوہ اوہ کبردے اوہ ویچ کھاک سمان گے سب بس تر کرگے نے گول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں اوہ ویچ کبر دے بڑا غمدیرہ کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا کبر تا ساتھی ٹول بندیاں اللہ ہی اللہ بول بندیاں حضرات رہا توجہ کریں اجے مسلمان لو دنیا کے نام دے لوگو جیڑی میں بات ارز کرنا چانا یار اللہ کو لو معافیاں مگ لیا کر اللہ دی ذات بڑی مہربان اللہ پاک معاف کرنے والا ہے اگلی حدیث پاک سنے آجے جنہ سے محروم کر دینے والے عمال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ وآلہ وسلم دنیا کے نام دے لوگو اللہ دے پیغمبر فرمان دینے جیڑا بندہ میں لو دو چیزم دی زمانت دے دوے دو چیزم دی زمانت دے دوے محمدوں نے جنہ دی زمانت دے دن دے حضر آدھرہ توجہ کرے آجے مسلمانوں پہلی چیز کے لیے زبانے دوسری چیز کے لیے شرم گائے یار اینہ دو چیزم دی حفاظت میرا تیرا کھمیں جنت عطا کرنا رب رحم آمدہ قومے جنت سے محروم کر دینے والے عمال اگلی حدیث پاک سنیا جی اللہ دے پیغمبر فرمان دینے کی فرمایا دنیا کے نام دے لوگو جیڑا بندہ نجیز مال کماندہ ہے نجیز پیسہ کماندہ ہے اللہ دے پیغمبر فرمان دینے روز قیامت او دی پیٹ وچھ آگ ہوئے گی استاغ فراللہ جیڑا بندہ نجیز مال کماندہ ہے نجیز سریع کے دینال پیسہ کماندہ ہے روز قیامت او دی پیٹ دیندر آگ ہوئے گی اللہ پاک رزق حلال کماندہ اولاد نو خود کھان دی اللہ مینو تینے توفیق عطا فرمان اچھا کو آمین یعنی کہ رزق حلال کمانا چاہی دے جیڑا بندہ رزق حلال کماندہ اللہ دی قسم دنیا اور آخر اندر اللہ تعالی بلائیہ عطا فرما دن دے حضرات اللہ توجہ کریں جی مسلمانوں دنیا کے نام دے لوگو جن میں بات عرض کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث پانک تے غور کریں جنہ سے محروم کر دینے والے عمال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پانک فرما دینے جڑا بندہ حرام خامدہ ہے حرام دی کمائی خامدہ ہے او بندہ بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا او بندہ بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا حضرات اللہ توجہ کریں جی مسلمانوں دوسری حدیث پاک سنیں جی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او یار اللہ کلو منگیا کر رب دے سامنے آکے جس کی حلال دا سوال کریا کر اللہ پاک کی کیا اندر آوازہ مار دے آج جب بندیاں آج جب بندیاں اللہ پاک تے اندر آوازہ مار دے اللہ کلو منگ لیا کر اللہ دی زاد کلو منگ لیا کر جتے مرضی بیٹھاں میں جڑا بندہ اللہ کلو منگ دے اللہ دے آگے گر گرام دے ہاتھ اٹھاں اللہ پاک خالی ہاتھ نہیں مور دا حضرات اللہ توجہ کریں جب مسلمانوں کینوالا کی کیا جاندہ آج جب منگ لے جو کچھ چاننا ہے تیرا ربہ کیوں شرمانہ ہے بھوم گرام دے کیوں جانا ہے دنیا کے نام دے لوگو حدیث پاک سنیا جے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے کی اعلان فرمایا دنیا کے نام دے لوگو نبی پاک فرمان دے جیڑا بندہ ہاتھ دے اندر انگلیاں دے اندر سونے دے انگوٹھی پاندہ ہے اوہ بندہ بھوم جناتوں محروم کر دیتا جاندہ ہے دنیا کے نام دے لوگو نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ہاتھ دے انگارہ رکھے ہاتھ دے انگارہ رکھے رکھ ہم تو بعد انہوں برداشت کر سکے اوہ بندہ سونے دے انگوٹھی پاندہ ہے جیڑا بندہ جہنم دے انگارہ رکھ سکے حضراتو جو کرے آجے مسلمان دے ہو نبی پاک دے پروانے صحابہ نے اپنے سونے دے انگوٹھیاں اتا دیتیا نبی دے فرمایاں سنگے یارو سونے دے انگوٹھی نہیں پانی چاہے دی اللہ کو دعا کرے اللہ تعالیٰ منو تے نو نبی پاک دی سیرت چلنوالا بنائے اللہ پاک منو تے نبی پاک دا سچار پکا پیرو دار پہ پیروی کرنوالا بنائے حضرات قرآن کی آمد ہے فرمایا وما آتاکم الرسول فا خوزوں وما نہاکم انہو فانتاغوں قرآن پاک سنے آئے اللہ کو اکبر کبیرہ یارو اللہ کو دعا کرے اللہ تعالیٰ منو تے نو جائز کم کرنوالا بنائے اللہ پاک منو تے نو کم کرم دی توفیق عطا فرمائے جرا قرآن تو ثابت ہوئے نبی پاک دی رسول صحبت ہوئے اللہ منو تے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے ایسا کم کرنا چاہیدہ ہے جرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جیسے ثابت ہوئے نبی پاک تو ثابت ہوئے اور ایسے کام تو میں انہوں تھی انہوں بچنا چاہیے دے جتھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرتا ہوئے شادی دے اٹھائی اللہ دی قسم ہے سادی ہیں شادی ہیں دے بیانڈ عباد جا بلو بیانڈ عباد جیدہ اتمام کیتا جاندہ ہے گانے چلاندہ اتمام کیتا جاندہ ہے بہت بڑا جرم ہے اللہ دی نراز کی اللہ تعالی دے پکڑ آگے ترہ اب انہوں کی جواب دے مانگے شادی ہیں دے موقع تے دیلی محفلہ پرام کروانا چاہیے دے شادی ہیں دے موقع تے اللہ دے رسول دی پہلی بھی کرنی چاہیے دی اللہ تعالیٰ کو دوں بندہ گڑ گڑا کے دعا میں کرے کر اللہ تیری ذات بہت بڑی مہربان ہے اللہ تو معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی ہور ذات نہیں تیری منہ ماف کرسکے اللہ دے سامنے آکے جھکن والے بن جائیے رب دے سامنے آکے گرگڑان والے بن جائیے جرہ بندہ رب دے سامنے آکے گرگڑان والا بن جاندہ ہے جھکن والا بن جاندہ ہے اللہ بڑا ہی معاف کردہ ہے اللہ دے گناہ منویں معاف کردندہ ہے اللہ تعالیٰ دے صغیرہ کبیرہ گناہ ہم انہوں میں معاف کر دندہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو جاندہ ہے اللہ کہلو اہی دعا کریا کرو اللہ امینو تینو قرآن و حدیث دا پہر و کار بنائے اللہ تعالیٰ امینو تینو قرآن و حدیث دا پہر و کار بنائے اللہ تعالیٰ امینو تینو حدیث مصطفیٰ دا پہر و کار بنائے اللہ تعالیٰ امینو تینو صحابہ کرام دیو پر چلے نوالہ بنائے اور اللہ اے صلحاب نے پورے پاکستان درخ بدل دیتا ہے اللہ دا عذاب ہر جگہ انتے دیکھو صلاح بنے کنے تباہی محشا دیتی ہے اے اللہ تعالی صلحنا نرادے دیرہ غادی خان دے اندر بکھو علاقے دے علاقے ڈوب گئے اوہ دیرہ غادی خان دے غریب آواز آوازہ مار دیئے پر وقت دے حکمران ہر کوئی مسروف ہے ہر کوئی ایک دوسرے لطن کی چندے اندر لگیا ہویا ہے جناب پی ٹی آئی نون لیک نو گرام تلگی ہے نون لیک پی ٹی آئی نو گرام تلگیا ہویا ہے اپس زندہ لڑائی اپس زندہ جگڑے ان حکمرانہ نو عوام دی کوئی فکر نہیں دیرہ غازی خان والے آوازہ لگا رہے نے کوئی آئے ساری مدد کا نواز سے کئی کئی دن تو بچیاں نے کھانا پینہ نہیں کھا دا اور جناب پانی ترز گئے اللہ کو دعا کیجئے اللہ تعالی ہر مسلمان دی غیبی امداد فرمائے اللہ تعالی جنہیں مسلمان بیمار نے اللہ سب اندرسی عطا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالم